پنجاب کی رائی نیتی میں پھر سے بڑا اُلٹ فیر ہوتا نظر آ رہا ہے جیسے جیسے لوگ سوا چناب نزدیک آ رہے ہیں لیڈروں کے پارٹیوں بدلنے کی رفتار بھی تیج ہوتی جا رہی ہے پنجاب میں کانگرس کے بعد اب آم آدمی پارٹی کو بھی دوہرے جھٹکے لگتے نظر آ رہے ہیں پنجاب کانگرس میں پچھلے دنوں کانگرس کے کئی بڑے نیتا جن میں پرنیت کور، راج کمار چبے وال، گرپریسنگ جی پی اور رونیت بیٹو کانگرس چھوڑ کر بھاتپا میں شامل ہو گئے تھے وہیں آج جلندر کے آم آدمی پارٹی کے سانسد شوشیل رنکو اور جلندر ویس سے آم آدمی پارٹی بدائک شیطل انگرال بی جے پی میں شامل ہو رہے ہیں بتا دیں کہ شوشیل رنکو آم آدمی پارٹی کے پنجاب کے اکلوتے سانسد ہیں وہ اُپ چناب کے دوران آپ میں شامل ہوئے تھے اس سے پہلے وہ کانگرس کے بھی دائک رہے ہیں آم آدمی پارٹی نے اُپ چناب میں جلندر سیٹ سے انہیں اپنا امیدوار گھوشت کیا تھا جس میں رنکو نے جوردست جیت حاصل کی تھی اس بار بھی رنکو کو آم آدمی پارٹی نے جلندر سے اپنا امیدوار گھوشت کیا ہے بتا دیں کہ دونوں نیتاؤں کی بھاجپا میں جانے کی افواہیں کافی دنوں سے چل رہی تھی لیکن اس سمیں سانسد رنکو نے سپسٹ کیا تھا کہ عام آدمی پارٹی کے ساتھ ہمیشہ ان کی بافہ داری رہے گی اور وہ کبھی کہیں نہیں جا رہے ہیں اسی طرح انگرال نے بھی شوچل میڈیا پر لائیو ہو کر کہا تھا کہ یہ سب باتیں نرادھار ہیں سوطروں کے انسار بھاجپا میں شامل ہونے کے بعد رنکو کیا بھاجپا کے ٹیگٹ پر لوگ سوا چنوارب لڑنے کی سمبھابنا ہے دوسری اور پنجاب کے عام آدمی پارٹی کے ایم ایل اے جگدیب کمبوجھ، اماندیب کور اور گولڈی نے چنڈیگرڈ میں پریس کنفرنس کر کے بھارتی جنتہ پارٹی پر بڑا اروپ لگاتے ہوئے کہا کہ بھارتی جنتہ پارٹی عام آدمی پارٹی کے سانسد ویدائک اور کاریک کرتاؤں کو کھریدنے کی کوشش کر رہی ہے انہوں نے الجام لگایا کہ انہیں فون پر بی جے پی جوائن کرنے کے لیے بڑے اہدے اور پیسے کا لالچ دیا جا رہا ہے پارٹی جنتہ پارٹی جوائن کرنے دا میرا صرف تے صرف اکو مقصد ہے کہ دیش دے بچ جس طریقے دن آل پنجاب دے نال لگ دے جڑے سوبے ہے انہ دے بچ ترقی ہو رہی ہے دیش اگے واد رہی ہے تا کتنا کتے وہ کمی ہے جڑی میں نوں پنجاب دے بچ اور خاص کر کے اپنا سنسدی کشیتر ہے جڑا جلندر دے بچ نظر آ رہی ہے کہ اسی بہت ہے جڑے ڈیویلمنٹ پکھوں پچھڑے ہیں جاکھر صاحب نے بہت وستار پور وقت گلہ کیتیاں کیونکہ تھوڑی دیر پہلا کافی چرچہ جڑی ہے اسی آپس دے بچ کتی سی اگر ٹھیک ہے کہ جڑے وادے اسی جلندر دے لوکان دے نال جمنی چون دے بچ کتے سی انہاں وادیاں دے ہوتے میں سمجھ دا کی میں کھرا نہیں اتر سکیا کیونکہ میری سرکار نے میری پیٹھتے اتھے ہاتھ نہیں رکھیا جلندر دے جڑے کام سن چاہے ہو سڑکاں دے سن چاہے ہو پنڈان دیاں فرنیاں دے سن چاہے ہو پنڈان دے چھپڑاں دے سن چاہے ہو لوکل بوڑی شہد دیاں سڑکاں سن تب بہت جڑے کام ہیں میں سمجھ دا کی وہ شروع ہی نہیں ہو پائے اور دلی دے وچے آدھرنیاں پردان منتری شری نریندر مودی جی اور آدھرنیاں ساڑے گرہ منتری صاحب امی شاہ جی انہاں دے کارے کارنی انہاں دا جڑاں ورکنگ سٹائل ہے وہ میں پچھلے بینگ لوک سوہ دس سے انہاں دن آل وچھرن دا موقع ملیا تا میں بہت پروابیت ہویا جڑے جڑے کام ہیں میں جلندر دے لیے لیا کے گیاں چاہے ہو جلندر دے بچ آدم پوردہ ائرپورٹ سی میری گال جڑی یہ ہے بڑے میں نو بڑا مان دیتا ساڑے ایوییشن منتری جو تیرہ دیتے سندیا جی نے اور میری بنتی دیتے جلندر دا جڑا آدم پوردہ ائرپورٹ آیا اور شروع کیتا تھا فلائٹ ہاں شروع کیتی ہیں اور میری رائٹ سائیڈ نے امان دیپ اور گوڑی مسافر ایمیلی بل گیا آج جیسے ایک بڑے اہم مدیتے تھوڑی نال گل کر لیا ہے جس گلدہ دارسی ہو گل ہونی سٹارٹ ہوگی ہے کیونکہ جڑا دیش دیویچ راج نیتیچ نمہ موڑ آیا بی جے پی سرکار نے جنہیں بھی اپوزیشنال اسی سارے انہوں تنگ کرنا شروع کریا اور سب تو وڑا مدہ ایسی جیسے تو ڈر سی اسے ماندر انسانوں جنہیں راج نیتی کرنی سکھاتی انہوں اندر چھوٹے کے چھپا کے ایک نمہ سسٹم تیار کریا اور جتے جتے آمادی پارٹی دیش سرکار سی جتے جتے اربیند کیجری وال جیسے سوچ سی انہوں نے بھی دا اکرانو خریدن دی کوشش کرنے لگے سو بی جے پی سرکار نے آفدہ پورا زور بی جے پی پارٹی نے لہ رکھے بھی کسے طریقے کدہ آمادی پارٹی دے ورکر آمادی پارٹی دے ولنٹیر آمادی پارٹی دے ایم ایلے آمادی پارٹی دے ایم پی نوں خریدن دی کوشش کیتی جاری ہے جس لیہ آئی تھوڑے سامنے ایسی سارے تنوں ایم ایلے کٹھے ہوکے ہیں کل تقریباً بارہ واج کے بابنجہ مینٹ تھے ایک ایک آل آئی جیڑا نمبر ہے پلس تھری فائی سون نائن سیکس سون ون ایٹ نائن فائیو نائن ایک آل آئی میں سیوک سنگھ بور رہا ہے اے نمبر سائپرس دا نمبر ہے میں سیوک سنگھ بور رہا ہے تُسی ایم ایلے سا بور رہا ہے میں کہہ جی بور رہا ہے کندر جی میں جب دیب کمبو جی نہ گال کرنی میں کہہ جی بور رہا ہے کندر جی تُسی کمفرٹی بولو گال کرنا سے میں کہہ جی بولو کندر میری تھوڑنو ایک آفر ہے تُسی تھوڑنو بی جی پی جوائن کرونا چاہنے میں کہہ جی کس لی کندر جی تھوڑنو بہت چنگی آفر ہے جو تھوڑی ڈمانڈ ہے تُسی دس ہو میں کہہ جی میری کوئی ڈمانڈ نہیں کندر تقریباً بی تو پچی کروڑ رپیاں تُسی بی جی پی جوائن کرو میں کہہ جی میں نے کوئی لوڑ نہیں بی جی پی پارٹی جوائن کرو تُسی میرا نمبر کس تو لیا تے کیوں لیا نہ میرا کوئی انٹرسٹ ہے تی نہ ہی میں نے تھوڑی کوئی لوڑ ہے بکوز آم آدھی پارٹی نے جو ساڈلی ہی کریا شہد اسی سوچ بھی نہیں سکتے سی آم کر آدے نوجوان پر آن پر آنو سانو ایتھیا ہوندہ موقع ملیا سو اس سب تو بڑھا ایشو سی کال دا ہون اروند کیجریوال جی نو ایتھیا ہوندہ مطلب ہے بھی دیش دے ویچے راج نیتی دے ویچے جے الیکشن سسٹم دی پھر لوڑی کیا ہے جی تُسی آئیں خریدہ فروتی کرنے تازہ اپڈیٹس و بڑی خبروں کے لئے سبسکرائب کریں آج پرکاس ٹی وی اور بیل آئیکن دھبانا نہ بھولیں